نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی يفقه قولی اللہ کا نام لینے سے انسان کو ہر طرح کی حفاظت بھی ملتی ہے جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آغاز ہو یا جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو گھر سے باہر نہ نکلنے دو کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو اس وقت اللہ کا نام لو کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھول سکتا اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا مو بند ہو اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھک دو خواہ کسی چیز کو چڑائی میں رکھ کر ہی اس کو ڈھکو اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بچا دیا کرو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رات کو آخری کام جو کر رہا ہوتا ہے انسان چاہے کسی تھکاوٹ کیوں نہ ہو یہ کام وہ ہیں جو تقریباً سب لوگ کرتے ہیں تو ان سب چیزوں پر بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے اس وقت بھی اللہ کا نام لینا چاہیے وآخر داوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ